نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چنلل شیئر بات میں آج میں بات کریں گے ریلائنز کیپٹل کیجئے آپ جو سب ہی جانتے ہیں کہ یہ آئی آر پی سٹیج ون میں چللا ہے آئی آر پی سٹیج ون میں چللا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسولونسیز کی ہو چکی ہے اور یہاں پر اس کے بعد کارکرام چارو ہے بہت سارے رائتیں پھیلے ہوئے کتنے ساری بولیاں لگ چکی ہیں کتنے سارے راؤنڈ کے آکشن ہو چکے ہیں پہلے ٹورنٹ جیتا پھر اس کے بعد ہندو جا آیا ہندو جا کوڈ پہنچا تو ابھی بہت سب کچھ رائتہ ہونے کے بعد ابھی فائنلی دس یار کروڑوں میں جو ڈیل ہے وہ لگ بہ لگ فائنل ہوتی ہوئی نجار آ رہی ہے کس کے پاس جا رہی ہے اب یہ ہندو جا گروپ کے پاس جا رہی ہے لیکن ابھی بھی معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کیوں کیونکہ ابھی ایک معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے جہاں پر جب تک سپریم کورٹ اس کا اپروور نہیں دے دے گا تب تک معاملہ ابھی تھوڑا سا تھنڈے بستے میں رہ سکتا ہے لیکن یہ ساری نیوزیں تو اپنی جگہ ہے یہاں پر شیئر رولڈرز کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے ہم لوگ لاش میں دیکھیں گے چارٹ میں تو پوری نیوز بھی کور کریں گے اور چارٹ بھی دیکھیں گے ہے نا گائز تو آپ سے ریکویسٹ ایک ویڈیو گانتے تک جرور دیکھیں گا لیکن اس سے پہلے گا یہ ہمارے ٹیلیگرام چینل ہے آپ چاہیں تو اس کو جوائن کر لیجئے آپ اسی نام سے سرچ کریں گے آپ کو اس کو مل جائے گا ایک جیگک pliers qode tip کو گیرا میں نہیں دیتا ہوں آپ اس کو جات کرنے کے بعد gaan اوپر تک پورے یواش گھر کر کے دیکھ لیجئے گا میں نے کبھی بھی آج تک ایک بھی شیئر کسی کو خریدنے کے لئے اس میں نہیں کہا کہ آپ کی ایک پھی seek یہ بین بیچ ہے کیونکہ اعام آپ کو mega nyaedания вет کوئی ایسی ہیں ہوں ہے یہاں پر اور یہاں پر ڈیکلائن کر دیا کتنے ہندو جا گروپ نے فردر نگو سیشن کے لیے کیوئیہ لینڈرز کہہ رہے تھے اور بڑھا یہ پیسہ لیکن ہندو جا گروپ نے کہا نہیں بھئیہ اتنا بہت ہے اب اس سے آدم نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر فیلال جو معاملہ سا اچھا خاصا دیکھئے جو ڈیکوری کا ماؤنٹ کے لیے تو چلیئے اتنا آفر بھی آ رہا ہے ریلائنس کے لیے یہاں فیوچر گروپ کے لیے تو بھئیہ پورا اس کا بھی لگ بھائیس تہیس ہیار کروڑ کا ڈیوڈ ہے لینڈرز کا اور اس کا تو پانسو پچاس کروڑ کا ماثر آیا تو مطلب یہ جب اتنا زیارہ کوڈ پروسیڈنگز میں ساری چیزیں ڈیلے ہوتی جاتی ہیں تو یہاں پر ایسیٹس کی جو ویلیو ہے اور ساری چیزیں وہ دھیری ڈیرے کم ہوتی جاتی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ پڑھیں کلیئر کٹ جو ڈیکوڈیڈیشن ویلیو ہے وہ لگباک کتنی ہے ساڑھے بارہ ہزار سے تیرہ ہزار کروڑ یعنی کہ اگر اتنے روپے میں یہ کمپنی نہ خریدیں مطلب ہندو جا گروپ یہ کمپنی نہ خریدیں اور جو لینڈرز وہ کمپنی کے جتنے بھی سارے ایسیٹس وغیرہ وہ سب بیچ کے پورا لیکوڈیڈیٹ کر دیں یعنی کہ لیکوڈیڈیشن ویلیو جو اس کی ہے تو وہ اتنی نکل کے آ رہے تو بھئی اگر یہ لیکوڈیٹ ہی کر دیں تو بھی ان کو فائدہ ہو جائے گا لینڈرز کو لیکن اتنی مغجماری کرے گا کون کہ بھئی یہ سمان سب بیچیں ڈھونڈنے جائیں کون کاری دے گا کون بہت بہت لمبا پروس ہے تو اس سے چاہیے سوچنے کہ ٹھیک ہے دو تین ایجار کا لاؤس ہی صحیح ہی اتنے میں ہی اس کو فائنل کرو اور لاؤسٹ اوورال آپ دیکھیں گے تو اچھا خاصا ہی ہے فیلال آپ نے دیکھا ہی شروعات میں کی کتنا اچھا خاصا ہیئرگٹ لے رہی ہے تو یہاں پر بھی یہ چار سو تیس کروڑ روپے کا ان کے پاس کیش پڑا ہوا تو اس کو بھی لینڈرز کے بیچ میں بانٹ دیا جائے گا بھی سا یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور اگلے ہفتے تک ریزولیشن پلان یہاں پر سب میٹ کرنے کی جو وہ ہے سمبھاؤنا ہے ہندو جا گروپ بھیجے گا اپنا ریزولیشن پلان کی کیا کیا ساری چیزیں اس کی اس کے دورہ کی جائیں کی کیسے پیسہ دیا جائے گا کیسے جو بھی سارے کچھ ہوتا وہ ریزولیشن پلان میں ہوتا ہے اور پھر اس کے آدھ ریزولیشن پلان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شیئر کو رکھا جائے گا کہ اس کو ڈیلیش کر دیا جائے گا ایک شیئر کے بعد 5 شیئر ملیں گے یا 100 شیئر کے بعد ایک شیئر ملے گا تو یہ بہت ساری چیزیں ریزولیشن پلان میں ہی پتا چلیں گی اور یہاں پر دیکھیں تئیس ہجار چھتو چھانچھٹ کروڑ کا کھول ملا کے جو کلیم تھے وہ ایڈمٹ کیے تھے نا کہ شرعہ صاحب نے جو ان کے آرپی تھے وہی لیکن جو میں نے آپ کو شروعات نے بتایا کہ جو یہ ریزولیشن ہوگا وہ سبجیک ٹو اپروال ہوگا کہاں سے بھئی اپروال چاہیے ہوگا اس پر سپریم گوڑ سے چاہیے ہوگا بلکل جو میرے ریگلر ویور ہے میں اس پر لگاتار اپ ڈیٹ لے کے بھی آ رہا ہوں میں چینل میں پلیلیش بنی ہوئی اپ ڈیٹ کر کے آپ چاہیں تو پرانے ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں فیلال لیکن اس پر جو بھی کچھ معاملہ چلے میں آپ کو لگاتار ہر اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی میں لے کے آیا ہوں تو یہاں پر بھئی اپ ڈیٹ میں لے کے آیا تھا آپ کے سامنے جب یہ معاملہ چلا تھا سپریم گوڑ والا تو اس کے بھئی اگست میں ہیاریں گے ابھی چلا مہی تو اچھا گا سمجھ لگے گا تب تک یہاں پر بھئی اپ ڈیٹرز شیئر میں اٹھا بٹا کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے ایک ایسے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں جو وولیم ہے وہ اس کے دن میں چل رہا ہے اور میں دیکھئے جو نئے لوگ اس میں ہو چلا ہے نا انٹری بنانے کے لیے میں ہمیشہ بگر بولتا ہوں جن ایر پی چل رہی ہو یعنی کہ resolution process ہلا ہو جن کی insolvency admit ہو چکی ہے کمپنی میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پر بھئی اپیسے کیوں فسانے گا بہت سائے لوگ فسانتے ہیں بھئی اپ بچ کے رہے لیکن اگر آپ تب بھی نہیں مانتے تو بھئی این بات کرتے ہیں اس کے سپورٹ اور ریشنس کی تو دیکھیں یہ والا لیول بہت اچھا سپورٹ ہے اس کا آرٹر کا گیا اس پاس نکل گیا تھا یہ ٹوٹتا تو فردر گراؤٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آٹھ سے دس روپے کی رینج میں لگ بھگ لگا یہ آپ کو کنسولیڈیٹ کرتا ہوا کافی ہفتوں سے مہینوں سے بلکی دیکھنے کو مل رہا ہے تو میری صلاح یہی بھلا ہے یہ ایسے دور رہی ہے جنہوں نے اوپر لے رکھا ہے ایوریچ کرنے گلتی مت کیجئے جن کا تھوڑا موڑا لاؤس ہے یا تھوڑا موڑا پروفیٹ بھی ہے ملکل لے کے نکلیے اس طرح کے شرط میں آپ کو انویشن کرنے کی فیلال کوئی ضرورت نہیں ہے جن میں آئر فیچر لہی ہوتی ہے کیونکہ میں نے بتایا یہاں پر جب ریلیشن پلان آئے گا تو یہاں یہاں پر شیئر ہوگی جو ڈیلیش ہونے کی سماؤنا بہت زیادہ رہتی مطلب شیئر اوڈالز کو کچھ نہ ملنے کی سماؤنا زیادہ رہتی جیسا کہ سینٹس انڈسٹریز میں آپ نے دیکھا ڈیلیش ہوگیا ریلائنس نے سکھ رہی تھا پھر بھی ڈیلیش ہوگیا تو کسی کو کچھ نہیں ملا چلیے گئیز آشا کرتا ہوں آپ کو ساری چیئے سماؤنا آتی ہوں گی کوئی ڈاؤٹ ہو کمنٹ سیکشن پوچھئے سب کو ریپ لائک کرتا ہوں جنرلی میں ویڈیو اچھا رہا ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کر بلائکن ضبا دیجئے گا دھنیوال